یہ جی میری فرنڈ نے پھر سے جو ہے گاؤں سے میرے لیے کچھ چیزیں بھیجوائی ہیں آجن جی آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ جی دیسی کی ہے اس ٹبے میں اور یہ والا جو باکس ہے اس میں تو جی مکھن ہے گھر کا بناو فریش مکھن اچھا یہ اس کو نا کسوری میتھی کہتے ہیں آپ لوگ انہیں بھی ضرور اس کو یوز کیا ہوگا بزار سے ملتی ہے تو یہ جناب انہوں نے خود بنا کے بھیجو ہے اور یہ ہے جی شکر تو اتنی ساری چیزیں انہوں نے بھیجی اسلام علیکم ایویون گائز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ تو جی لائیویت شازیہ یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگ کو ویلکم ہو گیا جی نئے ویور سے روکسٹ کروں گی جو لوگ فرس ٹائم میرے چینل کو وزیٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے لائکن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے آجن جی آج کے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ایویون گائز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ تو جی رمضان شریف کا آٹھوان روزہ آپ سب لوگ کو بہت مبارک ہو یہاں پر جی ابھی ابھی گھر میں کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے میری فرنڈ کے بیٹے آئے ہوئے تھے ابھی ابھی وہ گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ لوگ کے ساتھ چھوٹا سا جو ہے یہ ویلوگ شیئر کیا جائے تو اس طرح ہے کہ آج کل روزے رکھنے کی وجہ سے جو ہے تھوڑی سی طبیعت اپ ڈاؤنز ہو جاتے ہیں نا تو اس لیے ویلوگ جو ہے اس طریقے سے نہیں بن پا رہے تو یہ ہے کہ چلیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں میں ابھی کی ایکٹیویٹی تو جی نماز پڑ کے فری ہوئی ہوں تو میں بیٹے کی کول آگئی انہوں نے آنا تھا کچھ کام تھا تو ابھی جی ہم سب سے پہلے گھر کے باہر کے منہ انڈور کو جو ہے ویلوگ کریں گے پر سکون رہا تھے اچھا تو بیس ڈھوڑ جو ہے وہ گھر کا لاؤ کر دیا میں نے تو ابھی اندر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اندر جا کے جو ہے ویڈیو شیئر کرتے ہیں اچھا جی تو گھر کا منڈور لاؤ کر دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس وقت بچے کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سو بھی گئے دونوں اچھا میں نے ان کو سولا ہے سولا کے بیٹا ہے میں اس کے پاس بیٹھی ہوں ایسے چند منٹ تو یہ دونوں سو بھی گئے ہیں یہ دیکھیں اچھا میں سونے سے پہلے آج کل میں ان کو روز ہی نہلا دیتی ہوں اسی ہی ہوتے کہ یہ دونوں فریش ہو جاتے ہیں اور نین بڑی اچھی آتی ہے ان کو تو ابھی آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتے ہیں یہ ان کی یادیں جو ہے نا وہ جمع ہو رہی ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو میں دکھوں گی یہ چھوٹی ونیس ہو رہی ہے تو ان کے کمرے کی لائٹس میں نے آف کر دی ہیں تاکہ یہ سکون سے سو جائیں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ بیٹا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے تو یہ جی پھر گاؤں سے میرے لیے کچھ گفٹس آئے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو بھی اس باکس میں تو جی دیسی ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ مکھن لگ رہا ہے نائس یہ مکھن کا باکس ہے آکے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں اوہ نائس ویری گون میتھی اچھا یہ نا گھر کی میتھی ہے جو انہوں نے سکھائی ہے اور سکھا کے اس طریقے سے بنائی ہے یہ بہت مزے کی چیز ہے اس کو جب کوئی بھی سبزی کا سالم بنائیں اس میں ڈالیں یا پکوڑے وغیرہ یا کچھ اس طرح سے مطلب پراتھیں وغیرہ میں اس کو یوز کریں تو اس کا بہت اچھا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے یہ میں ہمیشہ جو ہے نا وہ گھر میں رکھتی ہوں لیکن یہ اب مجھے گھر کی مل گئی ہے آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اچھا اس میں شکر ہے یہ دیکھیں گھر کی شکر ہے جس طریقے سے گھوڑ آیا تھا نا اس طریقے سے بہت ہی مزے کی ہوگی یہ ساری دیسی چیزیں پیور جو میری فیوریٹ ہیں تو گیز یہ ساری کی ساری دیسی چیزیں ہیں بلکل پیور جو کہ میری بھی فیوریٹ ہیں تو جی میں اب روزوں میں انہیں یوز کروں گی تو چلیں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا اچھا ایک دفعہ تھوڑی سی کچن کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا دوں کچن کو جی کافی حد تک میں نے سمیٹ دیا دودھ میرا لیٹ آتا ہے تو دودھ کو میں نے بوائل کر کے رکھا بچوں کو جو را وہ پینے کے لیے دے دیا باقی جو تھوڑا سا میرا کچن کا کامی ہے میں ہی طرح ہی دکھاؤں گی آپ کو تو یہ میں کروں گی جی اب سہری میں تو بچوں کی بیگ سگرہ ریڈی کر کے رکھ دیئے ان کی یونیو فارم ابھی میں نے پریس کرنے ہیں جی تو گیز بیگ سگرہ بچوں کے میں نے ریڈی کر دیئے ہیں کچن بھی کافی حد تک سمیٹ لیا ہے اور یہ کہ اور باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ بچوں کی یونیو فارم پریس کرنے ہیں اور یہ جو ابھی گفت لے کر آئے میرے لیے اس کو سمیٹنا ہے اور آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کر کے تو میں نے بھی سونا ہے کیونکہ پھر سہری میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے سارا دن اتنی بھاگدور ہوتی ہے بچوں کے ساتھ کہ دن گزرنے کا مجھے تو بلکل بھی پتہ نہیں چلتا روزے میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ لیٹ جاؤں لیکن کہاں لیٹا جاتا ہے بچوں کے ساتھ اتنے کام ہوتے ہیں گھر کے کرنے والے تو میں نے سوچا کہ بیٹھ کے تھوڑی سی آپ سے بات کرتی ہوں اور اس لوگ کو یہیں پہ سٹارٹ کر کے یہیں پہ ختم کرتی ہوں ہاں جی تو گئیز آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے شہر میں گرمی کے کیا حالات ہیں ہمارے تو جی یہاں پر لاہور میں تھوڑی تھوڑی گرمی سٹارٹ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ ابھی خوشگوار ہے موسم مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی گرمی سٹارٹ ہوتی ہے پھر ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی ہے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے آج کل موسم پھر سے خوشگوار ہوا ہے تھوڑی سی گرمی سٹارٹ ہوئی ہے لیکن پھر سے موسم خوشگوار ہو گیا تو جی اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے یہ سارے روزے رکھنے کی حمد اور توفیق عطا کرے آج جی رمضان شریف کا آٹھمہ روزہ ہے روزے اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا مطلب ایسا ہے کہ جیسے دن سٹارٹ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے رمضان کا اتنا بندہ انتظار کرتا ہے لیکن جس وقت رمضان آتا ہے اور آکے ایسے گزر جاتا ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلتا جی جناب تو آپ لوگ کے روزے کیسے جا رہے ہیں کمٹ باکس میں آکر مجھے ضرور بتائیے گا آج کے ولوگ کو جی میں سوچ رہی ہوں کہ اب ختم کر دوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے اپنے میں نے کام سمیٹتے ہیں اور اس کے بعد میں نے بھی لیٹنا ہے ٹائم جی اس وقت میرے پاس تو گیارہ بچ چکے ہیں بس یہ ہے کہ مجھے لیٹتے لیٹتے جو ہے وہ بارہ بچ جائیں گے بچوں سے بھی ابھی بات کرنی ہے میں نے تو اس طریقے سے میں آج کے اس ولوگ کو یہی پہ ختم کرتے ہوں آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت اپنی دعا میں یاد رکھے گا ایک دفعہ پھر میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ لوگوں کو رمضان شریف کا اٹھانوزہ بہت مبارک ہو تو جی اپنی دعا میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھے گا اس کے ساتھ ہی جی مجھے شاہد زیناس کو اجازت دیجئے آج کے ولوگ ختم کرتے ہیں اچھے کہ important بات چینل پر آنے والے تمام نئے ویورز کو اور پرانے ویورز کو میں welcome کروں گی نئے ویورز سے request کروں گی کہ چینل کو subscribe کر دیجئے گا باقی social media accounts کو بھی follow like share اور subscribe کر دیجئے گا اور یہ کہ پیارے پیارے میری ویڈیوز پر comments کیجئے گا اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگ کا پیار ہے یہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے جس وقت آپ لوگ comment box میں آ کر comments کرتے ہیں یا جو بھی آپ like share کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور کیونکہ اس میری طرف سے اور میری family کی طرف سے بھی آپ سب لوگ کے لیے بہت سا پیار میری پوری youtube family کے لیے اور باقی تمام social media accounts پر آنے والی میری تمام families کے لیے ہماری طرف سے بھی بہت سارا پیار ہوتا ہے تو جی اس کے ساتھ ہی مجھے شازن اس کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ next vlog میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ Dear viewers complete video کو watch کرنے کے لیے آپ لوگ کا بہت شکریہ اگر آپ لوگ میری اور میری family کی live routine انجائے کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے گا okay جی take care اللہ حافظ